بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہاں چیف منسٹر ہاؤز میں آج 22 مارچ کو ہمارے دوستوں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبران پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز متحدہ قومی مومنٹ گرینڈ ڈیموکرائٹک آلائنس جماعت اسلامی عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں پچھلے دیر دو گھنٹے میں ہم نے یہ جو کرونا وائرس کا وبا پھیلی ہے پوری دنیا میں اس پہ ڈسکشن کی ہے اور کچھ چیزوں پہ ہم سب نے اگری کیا ہے کہ کون سے سٹیپس لینے چاہیے اب ہم نے کیا کرنا چاہیے میں نے سارے سٹیکھولڈرز سے چاہے وہ ہیل سیکٹر میں ہو لاؤ انفورسمنٹ والے ہو ایڈبنیسٹریشن ہو علماء اکرام ہو پولیٹیکل لیڈرشپ ہو ان سب سے سلا مشورے کے بعد ہم نے یہ سوچا ہے کہ جی اس کا طریقہ اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی ہے کہ ہم اس کا سپریڈ یعنی اس کا پھیلاؤ روکیں اس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اس لیے کہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت جلدی ٹرانسپور اور ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کا میل جول کم سے کم کریں اور اس کا پھیلاؤ ہم سب نے یہ اتفاق کیا ہے پھیلے گا تو یہ ضرور اس کا پھیلاؤ کم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ٹائم ملے اس میں ہم اپنی ہیلتھ فیسیلٹیز کو امپروو کریں اور ایسا موقع نہ آئے کہ ہمارے پاس پیشنٹ زیادہ ہو جائے اور ہماری ہیلتھ فیسیلٹیز سفیشنٹ نہ ہو اس سلسلے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج رات کو بارہ بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک لوگ ڈاؤن ہوگا اس لوگ ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ سارے دفاتر ساری جو اجتماعات کی جگہیں شاپنگ سینٹر سکولز بغیرہ تو ہم پہلے ہی بند کر چکے ہیں یہ سب بند ہوں گے غیر ضروری لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی نے باہر نکلنا ہے تو اس کے پاس کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے ہماری حد تل امکان کوشش ہوگی کہ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں محصر ہوں اور ان کی قیمتیں بھی کنٹرول ہوں دکانوں پہ یہ اشیاء محصر کرنے کی پوری کوشش کریں گے اگر کسی نے اپنے خاندان کے لیے اپنے گھر کے افراد کے لیے سبزی گروسری لینے جانا ہو تو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ دو دن میں ایک بار وہ نکل سکے اس کو بھی منٹر کرنے کا طریقہ ہے جو شخص بھی باہر نکلے گا وہ اپنا شناکتی کارڈ دکھائے گا وہ شناکتی کارڈ کسی بھی لاؤ انفورسمنٹ میں وہ انٹر ہو جائے گا تو ہمارے پاس آئی ٹی سہول آیات موجود ہیں کہ ڈیٹا بیس میں وہ پتا چل جائے گا کہ جی یہ دو دن سے پہلے تو دوبارہ نہیں نکل رہا اگر کسی شخص کو اور امرجنسی ہے کوئی مریض کو اسپطال لے جانا ہے اس کی بھی اجازت ہوگی اس وقت وہ ایک ساتھ دو لوگ جا سکتے ہیں اور تیسرہ اگر کوئی گاڑی میں ہے کوئی ٹیکسی ہے یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو اس کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے ادروائز گاڑیوں میں ہماری یہی تجویز ہے کہ دو سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں میں سب سے پہلے تو اپنے صوبے کو یہ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب جو اس کمرے میں بیٹھیں اس وقت ساری پولٹیکل پارٹی سارے سٹیک ہولڈرز ناکام ہوں گے اگر آپ کا ساتھ ہمیں نہیں ہوگا آج میں نے کراچی کے الیکٹرک سوئی سادن گیس کمپنی ہیسکو سیپکو کراچی وارٹر بورڈ ان سب کے لوگوں سے ان کو بلائے تھا اور ان سے بات کی ہے اور ان سے یہ اگریمنٹ کرائی ہے کہ نمبر ایک کسی بھی ریزیڈینشل یعنی جو ریائشی علاقے ہیں اس میں لوڈ چیڈنگ نہیں ہوگی بجلی کے بلوں کے لیے چار ہزار روپے یعنی جس کا بجلی کا بل چار ہزار یا اس سے کم آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے